اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات پھارت اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے واقع پرچار دیکھیں گے بارہ مور پاپی گھرد اکناوش 31 جیشٹ لیکھاک تیاں چی آپلی ونشری آپلی ویبھو آپلی لوک ماتا آنی پکی محان شش اک لب نہرو نکش ترال آئی آلی آہے ادی واسین چیاں ماتا بھو ماتے چاکو بھوکمپ ہروے سونے مہاراشت دیش مہان وننے پشو وشاک سمجھ گیر سمجھ اتیادی پوستک کے پرکاشیت یعنی پاپی گھرت یہ جو لیکھا ہے انہوں نے بہت ساری کتابی لکھی ہے جیسے کہ آپ نے ونشری آپ نے ویباو آپ نے لوگماتا نی پکے مہانش شیخ لبوے نہروشا نکشترالے آئی آلیا ہے اب اس سبخ میں جو لیکھا ہے انہوں نے جو پشو پکشی ہوتی ہے وہ ہماری خومی دولت ہے راشتہ سمپتی ہے اس کے ہم نے حفاظت ارکشن کرنا چاہیے اور اس کا سندج دیا ہے اور مور کو راشتہ پکشی کا خطاب کیسے ملا اس کے بارے میں اس کا اتحاص بتایا ہے چلے اسے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ باروہ پارٹ ہے ہمارے دیش میں ہزاروں پکشی ہے اور پکشیوں کا راجہ ہونے کا جو مان ہے عزت ہے وہ مور کو ہی کیوں ملا ہے اب ایسا جو شک ہے شنکہ اس نے شنکہ رہنا یعنی کہ شک رہنا تو ایسا سب کے دل میں من میں یعنی دل میں آیا ہے راشتہ پکشی مانون بھارت سرکار نے مور یا پکشیالہ مانتہ دلی یہ تیا یا چیا ماغے تھوڑا سا اتحاص آہے یعنی قومی پرندہ راشتہ پکشی یہ بھارت سرکار نے مور کو دیا ہے مانتہ دی ہے تو اس کے پیچھے تھوڑے سا تاریخی کارنامہ ہے اتحاص ہے کاہی ورشہ پوروی جاپان دیشاتل ٹوکیو یا شہرات پکشی سنرکشن ویشایک ویچار کرنے ساتھی جگاتل سرودیشان چے پراتینیدی زملے ہوتے کچھ سالوں پہلے جاپان کے شہر ٹوکیو میں پکشی سنرکشن ویشایک یعنی جو پرندے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے بارے میں ویچار کرنے ساتھی یعنی اس کے بارے میں باتچیت کرنے کے لیے گفتو شنید کرنے کے لیے جگاتل سرودیشان چے پراتینیدی زملے ہوتے یعنی دنیا کے جتنے بھی ملک ہے تمام ملکوں کے جو نمائندے تھے پرتی نیدی تھے وہ وہاں پر جمع ہو گئے تھے یا پرتی نیدی چاہاں سبیت پرتیک دیشہ نے آپ اپ لیا دیشہ تیل ایک وششت پکشی پسند کروں تیالا راشتے پکشی یعنی پکشیان سا راجہ سا مان دیاوا سے سروانوں متے تھرونیات آلے اب جتنے بھی جو پرتی نیدی تھے رکنے تھے نمائندے تھے اس کا جو سباہ ہو رہی تھی یعنی اجلاس ہو رہا تھا اس میں ہر نمائندے نے اپنے دیش کے جو الگ الگ وششت پکشی یعنی خاص پرندے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے اس کی پسند کرنا ہے پسند نا پسند کے بارے معلوم کرنا ہے اور راشتے پکشی کا مان دینا ہے اس کو عزت دینا ہے سروانوں متے یعنی سب کے سب کے مت کے ساتھ میں ایک مت کے ساتھ میں کیا کرا ہے انہوں نے یہ ٹھہرا لیا ہے ایسا خبول کرنا ہے تھرونیات آلے یا سوچنے چاہے ادیش ایسا ہوتا یعنی یہ جو سوچنا تھی اس کا جو مقصد تھا ادیش یعنی مقصد تھا وہ ایسا تھا کہ وہنے پچو پکشی ہی آپ لے راشتے سمپتیاں ہیں تیچھا رکشنا کرے عام جنتے چھے لکشک یاوے ادیش منجے ہیتو آم منجے سمست سگڑی جنتہ منجے لوک ورنے پچو منجے جنگلی جناوری اب اس کے یہ جو راشتے پکشی ہے یہ راشتے سمپتی ہے تو سارے پچو پکشی ہمارے راشتے سمپتی ہے لیکن اس کا رکشن اس کی حفاظت کرنا بھی کیا ہے ہماری عام جنتہ کا کام ہے اب حکومت کب تک کرتے رہے گی تو اس کے لکش یعنی اس کی توجہ لکش ویدہ یعنی توجہ مبزول کروانا اس کے پیچھے کا مقصد تھا یا سوچنے پرمانے سرکار نے ونے پچونچی رکشن کرنے ساتھی نیم لے لیا سمپتی نے یا پرشنا چاہ سنگو پن سانگو پانگ ویچار کیلا اب یہ جو اس سوچنا کے حساب سے جتے ونے پکشی ہے ان کے رکشن کرنے کے لیے جو سمپتی بنائی گئی تھی تو اس کا سانگو پانگ ویچار کرنے سانگو پانگ ویچار کرنے یہ ایک واقع پرچار ہے سروبازونی ویچار کرنے اب اس کا ویچار کرنے کیلئے کیا کیا انہوں نے سمپتی نیم لیے پرطے ایک راجیہ چاہ ابھی پریای ماغولے یعنی جتے بھارت میں راجے ہیں جتنی ریاستیں ہیں ہر ریاست کا ایک ابھی پرائے مانگائے تھے ابھی پرائے کا آیا اس کا ایک لکھت مت ہوتا ہے ہرے کیس کا اب بہت سارے اگباروں میں ایسا ابھی پرائے مانگائے گیا اور اس سے بہت سارے جو پرندے ہیں پکشی ہیں ان کے نام راجے پت کے ساتھ سارے پرائے مانگائے گئے انیک پکشی ہیں چی ناوے ناواتون ایک ناو نیوڑنیا ساٹھی انیک کسوٹیا لاؤنیات آ لیا ابھی کسوٹیا کیا ہوتا ہے یہ پریکشہ ہوتی ہے کہ الگ الگ جو پکشی ہے پرندے ہیں ان میں سے کون سا خاص پکشی ہے اس کی کیا کسوٹیا اچھی ہے تو اسے دیکھیں گے ابھی یہ کسوٹیا کون کونسی ہے سارو کسوٹیا جو مور اتیرن جالا اور راجے پکشی مانگتیا چی نیوڑنیا تالی ابھی یہ جتی کسوٹیا تھی اس میں مور جو ہے یہ کامیاب ہو گیا اتیرن ہونے منجے پاس ہونے ہو لے تو کامیاب ہونا تو مور کامیاب ہو گیا اور راجے پکشی بول کے اس کی نیوڑنیا ہو گئی یہ کسوٹیا لاؤتان نا ایتیہاسک پرنالی کابیچے پاڑشو بھومی لوکان چی آوڑ اتیادی باہے کارنا بروبرچ رنگ شریر سوشتت کلاتمکتہ کنٹ سوار آدھی پکشی ویششتیاں چاہی ویچار کرنیات آلا اور تیاد راشتی پکشی ہاں مانا چا کتاب دینیاز مور ہاچ پکشی یوگیا ہے اسا ٹھرنیات آلے اب جو یہ کسوٹیا تھی تو یہ کسوٹیاں میں کون کونسی چیزیں تھی اس میں بھی دیکھو ایک پرشن آتا ہے راجے بدا ساٹھی جانچے ناوہ آلی لیو آہے تیاد باہے کسوٹیاں کونسی ہے یہ باہے کسوٹیاں کون کونسی ہے ایتیازک پرنالی کاروی اچھے پارشاو بھومی اور لوکانچی آوار یہ کیا ہے باہے کسوٹیاں یعنی باہری کسوٹیاں ہے یعنی اس کو کونسی تاریخی اہمیت ہے اور شعر و شاعری میں کتنا اس کا استعمال ہوا ہے لوگ کی سے پسند کرتے ہیں اب جو اس کی کسوٹی ہے یعنی جو دوسرے خوبیاں ہیں دوسرے آتل کا سوٹیاں ہے دوسرے وششتے ہیں وہ کونسے رنگ ہے پہلے تو یعنی اس کا رنگ کتنا اچھا ہے شریر سوشتھتو یعنی اس کا شریر کتنا اچھا ہے کلات مکتہ کتنی ہے اس میں کنٹ سوار یعنی کتنا اچھا وہ گاتا ہے تو یہ بھی اس کے وششتے اس کا بھی ویچار ہوا ہے اس میں اب یہ سب کو ہرا کر کون جیتا ہے اس میں مور جیت گیا مانا چاہ کتاب کون علا میڑالا مور پاہلہ میڑتو یعنی ہمالے کے جو پہاڑ ہے وہاں پر یا ہمالے کے پردیش جو ہے یا ہمالے کے ریاستے جیسے کہ ارنچل پردیش یا پھر ہمالچل اترا کھڑنا ہے یا کشمیر ہے یہ علاقے سرد ہیں یہ علاقے چھوڑ دے تو بھارت کے سب ریاستوں میں مور دیکھنے کو ملتا ہے بھارت پرامکھینے اچھن کٹی بندہ چاہ پردیش اسلیانے مور بھارتہ سرورتر پاہلہ میڑتو یعنی بھارت جو ہے یہ ایک ٹروپیکل علاقے میں رہتا ہے اچھن کٹی بندہ چاہ پردیش یعنی منتخیہ ہار رہا کا علاقہ ٹروپیکل ٹروپیکل کانٹیننٹ ہے یہ بھارت تو اس لئے یہاں پر مور ہر طرف نظر آتا ہے کیونکہ یہاں پر گرمی زیادہ ہے آشیا کھنڈا چاہ اترا ہی دیشات مورا چاہ تھوڑا فار پرمانات واسطہ ویہا ہے یعنی آشیا کے دوسرے جو علاقے ایشیا کے دوسرے کھنڈ علاقے ہیں وہاں پر بھی مور تھوڑے زیادہ سنکھیہ میں پرمان میں واسطہ ویہ رہنے منجھے رہنا وہاں پر رہنا چاہیے ایسا لگتا ہے اب دیکھیں اس میں باہر پرنالی کسے کہتے ہیں باہر چی شریر سوشتت یعنی انگکاٹی کلات مکتہ کسے کہتے ہیں اب یہ سب چیزیں کسے ملی ہے مور کو ملی ہے برحم دیشات بورالہ راشتے پکشی منون مال دیلا آئے برحم دیش منجھے برما بھارتا چاہ ایشانے کڑل دیش آتا چاہ میانمار یعنی ابھی جسے ہم برما کہتے ہیں یا میانمار کہتے ہیں برحم دیش بھی کہتے ہیں پرانتو ایک ناوی سے ستی چاہ ستی چاہ سالہ پوروی برحم دیش بھارتا چاہ بھاگ بھارتا پرامانیز آئے یعنی انیس سو سیتالیس سے پہلے یہ بھارت کا حصہ تھا اور وہاں کا جو سنسکار ہے وہاں کی جو سنسکرتی ہے تیزیب ہے وہ بھی بھارت کے جیسی ہی ہے مور ہاں کومڑی چاہ جماعتی تل پورٹ جادی سے پکشی آئے لیکن مور کیا ہے یہ مورغی کی ذات کا ہے یعنی کومڑی کی ذات کا ہے پورٹ جاد کا ہے یعنی جادی تل پکشی لام بستات یعنی تیانچی نکھے استات مور مکھید لام لام ڈھانگا ٹاکت سالت انتر کاپتات یعنی زمینی ور انڈی گھالتات اب مور جو ہے یہ ڈھانگا مجھے پایاتیل انتر ٹانگا یہ مور لمبے لمبے پیر دال کر چلتا ہے اور یہ بہت دور دور تک کے دوڑتا ہے اور زمین پر انڈے دیتا ہے یہ مرغی کی ذات کا ہے تیتر یعنی بٹیر تیانچی دور چاہ ناتیل آہت یعنی تیتر اور بٹیر جو ہے ان کے دور کے رشتدار ہے تر کومڑا تیانچی جوڑ چاہ بھائی بند آئے لیکن مرغا جو ہے بہت ہی خریب کا بھائی بند منجے ناتلگ یہ بہت ہی خریب کا رشتدار ہے برحمدیش یعنی آگنے آشاتھی مور آڈر تات برحمدیش یعنی میانمار میں اور اگنے دیش یعنی جو دور کے ایشیا کے جو خریبی ممالک ہے جیسے کہ تھائی لینڈ یا مالیشیا انڈونیشیا وغیرہ وہاں پر بھی وہ دیکھنے کو ملتا ہے پنتیچا رنگات نڑی آجی ہیرویا چھٹا جاست آستا تانے شیپٹی تھوڑی کھا کی رنگاچی آستے لیکن جو تھائی لینڈ یا برما میں جو دیکھنے کے لیے مور ملتا ہے تو وہ وہاں پر بھارت کا جو مور ہوتا ہے اس پر نیلہ رنگ ہوتا ہے لیکن برما اور تھائی لینڈ کا مور ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی جو شیپٹی شیپٹی بولے تو اس کی جو دم ہوتی ہے وہ دم بھی کیسی ہوتی ہے تھوڑی سی خاکی رنگ کی ہوتی ہے کانگو آنی افریقے آڑاڑان آنی موراچی مان نڈیا جامڑیا رنگاچی استے یعنی کانگو کیا ہے کانگو آفریقہ دے افریقہ کھنڈا تل کانگو ندی سے کھوڑے کانگو جو ہے یہ کانگو ندی بھی ہے کانگو جو ہے ایک دیش کا بھی نام ہے جو آفریقہ میں ہے اور وہاں پر جو مور ہوتا ہے وہ نڈیا جامڑیا رنگاچی اس کے جو گردن ہے اس کے اوپر نیلے اور جامڑے رنگ کے نشان ہوتے ہیں ہمالے کے جو پہاڑی علاقے وہاں پر راکھڑی رنگ کا بھی مور دکھتا ہے یعنی راکھ کے رنگیں نظر آتے ہیں تیانچہ پنکھاور ہرویا رنگا چھے دوڑے آستاد یعنی جو راکھڑی رنگ کا جو مور ہوتا ہے ان کے پنکھ یعنی ان کے پرو پر ہرے رنگ کے نشان بنے ہوتے ہیں دوڑے یعنی آنکھیں بنی ہوتی ہیں کائی پرانی سنگرہالیات پانڈیا رنگا چھے مور پہلا میڑتا ہے اب دیکھیں کچھ جو پرانی سنگرہالی ہے یعنی جہاں پر جانوروں کو رکھا جاتا ہے وہاں پر پانڈرے رنگ یعنی سفاید رنگ کے مور بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پن یہ مور کھرے نسرگدت نسن جپانی شہستر دنیانی تیار کیلئے ہی سنکرین ذات ہے یہ سنکرین ذات مجھے مشر ذات اب یہ جو سفاید رنگ کا جو مور ہے یہ نیچرل نہیں ہے نسرگ نہیں ہے نسرگدت نہیں ہے یہ ایک کلون ہے یعنی یہ جاپان کی جو سائنٹیسٹ ہیں انہوں نے کون تیار کلون تیار کیے تھے اور یہ ایک ہائیبریڈ پر جاتا ہے سنکرین یعنی ہائیبریڈ ہے علی کرچہ تر آردہ رنگ نڑا کیوہ پانڈرہ آشا رنگا چھا مورا چھا جاتی تیار کے لئے آئے ہیں یعنی اب تو آدھا ہرا آدھا نیلا یا آدھا سفاید آدھا نیلا ایسے رنگ کے بھی مور تیار کیے جا رہے ہیں اس کی خسم کی ذات کے مور ابھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں ٹکانی مانساچی وحیوات نسل آشا آڑ گڑی چا سرکشت جاگی ایک کھڑا کھانون لانڈور تیات انڈی دکھالتے یعنی جس جگہ پر مانساچی یعنی انسانوں کی وحیوات یعنی وردر حل چل جہاں پر بھیڑ نہیں ہوتی انسانوں کی وہاں پر وہ آڑ گڑی چا ٹکانی آڑ گڑی چا ٹکانی آڑ چنی چا یعنی جہاں بہت آڑ چن ہوتی ہے ایسے جگہ پر کیا کرتی ہے لانڈور کیا ہوتی ہے مورنی کو کہتے ہیں وہاں پر وہ گڑڈا کرتی ہے اور وہاں پر انڈے دیتی ہے مورا چا گھٹیات سادرن پنے چار تے دہا انڈی سا پڑتا یعنی مور کا جو گھٹا گھٹا یعنی نیسٹ جسے آپ بھوسلا کہتے ہیں اس میں چار سے دس انڈے دیکھنے کو ملتے ہیں یہ انڈی آکارانے کومڑی چا انڈیا چا دپٹ موٹھی اسطات یعنی یہ جو انڈے ہوتے ہیں یہ کومڑی یعنی مرگی مرگی کے انڈوں سے دو گناہ یعنی دپٹ ہوتی ہے دو گناہ بڑی ہوتی ہے سادرن پنے ایک مہینیات لانڈور آپلی انڈی اوبوتے یعنی کم سے کم ایک مہینے میں جو مورنی ہے وہ لانڈور منجے موراچی مادی مورنی تو وہ کیا کرتی ہے اپنے انڈوں کو اوبارتی ہے انڈیا تن پلو باہر آلے کی لانڈو تیاننا دون دیوہ ساپلیا انگا کھالی ٹھہوتے یعنی انڈے میں سے جیسے ہی مور کے بچے باہر آتی ہیں تو مورنی کیا کرتی ہے دو دن بچوں کو اپنے جسم کے نیچے رکھتی ہے سنبھال کر رکھتی ہے پانچ سہا پلے نگا لی کی باکی چھے انڈی تشیر چھے ٹاکون لانڈور آپلیا پلانا گھیون گوتار اتوہ جھڑپاچیا جاگی لپن بستے اب یہ پانچ چھے بچے اگر ہو گئے تو باکی کے انڈے ویسے ہی چھوڑ کر جو مورنی ہے وہ کیا کرتی ہے باکی کے بچوں کو لے کر گھاس پھوس میں گوتار یعنی گوت گھاس کو کہتے ہیں گوتار اتوہ جھڑپاچیا جھڑپیا یعنی بوشے جہاں پر بہت زیادہ گھاس ہوتی ہے جھاڑیاں ہوتی ہے وہاں جا کر وہ لپن بستے چھپ کر بیٹھ جاتی ہے تاکہ کوئی جانور ان کا شکار نہ کر سکے تیتھے زوڑ زوڑ پندرہ دیواز کی وہاں پلانا اڑتا یہی پریانتی رہتے یعنی کم سے کم وہاں پر وہ پندرہ دن رہتی ہے یعنی یہاں پھر بچوں کو اڑتے آئے اتنے دنوں تک رہتی ہے یعنی مور خود بھی اڑتا ہے اور مور کے بچے بھی اڑتے ہیں یہ زیادہ نہیں اڑتے لیکن اڑتے ہیں شطرو پاسن پلانا تراز ہونے مننتی فارساود استے شطرو یعنی دشمن دشمنوں سے کوئی خطرہ نہ ہو تکلیف نہ ہو یہ سوچ کر وہ بہت زیادہ ساود یعنی ساودھان رہتی ہے بہت زیادہ سترک رہتی ہے تری شطرو لانڈوریلا فسون تیاتی تین چار پلانا تری خاتوچ پھر بھی کیا ہوتا ہے جو مورنی ہے اسے ڈرا کر یا فسا کر یا پریشان کر کے جو دشمن ہوتے ہیں اس میں سے تین چار بچوں کو وہ کھائی جاتے ہیں مور یا ویڑی لانڈوری زوڑا رہات نسلہ نے لانڈوریلا پلانچے سنرکشن کرائے ہوئے لاغتے یعنی ایسے وقت میں مور کیا کرتا ہے مورنی کے پاس نہیں رہتا اسی لئے بچوں کی دیکھ بال کرنا انہیں سمالنا بھی کس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے مورنی کی ہوتی ہے سنرکشن کرنے منجھے سنرکشن کرنے یعنی حفاظت کرنا مورا چے کے کارو ورشا روتو چے اگمن سچو نارا آہے یعنی مور کا جو کیر کا یعنی ان کی جو چاہاہٹ ہے وہ کیا کیر کا مورا چے اوررنے ٹا ہو وہ کیا کرتے ہیں ورشا روتو یعنی موسم میں برسات کی آگمن کی سوچنا دینے والے ہوتے ہیں گریشن روتو گریشن روتو سمتہ سمتہ اشنتہ آسہائے ہوتے یعنی گرمی کا موسم ختم ہوتے ہوتے اس کی جو گرمی ہے وہ آسہائے ہوتی یعنی کہ ناسہن ہوناری بہت زیادہ آسہائے ہو جاتی ہے تیار بڑی یہ نارا ورشا سوچا کیک راوشیت کر احمد نبین آششہ سنچار کرتو تو ایسے وقت میں جب مور آوازیں نکالتا ہے تو مور کے کیک راوش کی وجہ سے یہ ورشا سوچا یعنی بارش کی خوش خبری دینے والا تو جو شیدکری ہوتے ہیں کسان ہے اس میں ایک قسم کی امید کی لہر دوڑ جاتی ہے آششہ سنچار ہوتو اب یہ جو جلد ہی بارش ہونے والی ہے اس کی خبرگیری ہوتی ہے ورشا روتو ہا آنندہ چا کال آئے موسم برسات یہ خوشی کا موسم ہوتا ہے تڑیچی پاڑ ہرویگار کرنے دیولائی چی انچ شکرے ندین آلے اوہوڑا چے کاٹ ہیا ویڑی مورا چے سویر ویہارا چی اس تھانے استاد اب یہ آگمن ہونے مجھے یہ نے پرویش کرنے آسا ہے ناسہان ہونا رہا سنچار برمانتی ویہرنے سویر ویہار سوچند بھٹکنے نیواز ستھان رہت ٹھکان وحیوات لگنے وردر نسنے سنچار کرنے ویہار کرنے بھٹکنے ٹے ہرنی کرنے گست گالنے ماغنی گالنے تڑیچی پاڑ تڑیچے بازولا پان تھڑ زاغہ اب اس میں لے کر کہتے ہیں کہ جو بارش ہونے والی ہے ورشہ رتو ہونے والی ہے یہ خوشخبری کا وقت ہے تڑیچی پاڑ یعنی جو تالاب کے بازو کا حصہ ہے ہریویگار کرنے یعنی جو ہرے بھرے پودے ہوتے ہیں کومل پودے ہوتے ہیں دیولائیچی انچے شکرے یعنی بڑے بڑے جو پہاڑ ہوتے ہیں اس کے ندی نالے ہوتے ہیں اہوڑ آچے کارٹ مور کیا کرتا ہے سویر ویہار کرتا ہے سویر ویہار کیا مطلب ہوتا ہے سوچند بھٹکنے تو وہاں پر بھٹکتا ہے اور وہاں پر مور نیمی آپنا نیواز تستانہ پاسو ناردھا تے دون کلومیٹر پریان پریسرات واہ وڑتو یعنی وہ اپنے جو رہنے کی جگہ ہے وہاں سے دو یا دو سے زیادہ کلومیٹر کی علاقے میں پریسر میں گھومتا ہے چارہ ساپڑیل تیا پرمانے تو پھر تو جہاں اسے چارہ ملے گا وہاں تک وہ پھرتا ہے گھومتا ہے کارڈوک پڑھنے پری تو آپ لیا جاگے ور یون پہستو یعنی کارڈوک اندھیرہ اندھیرہ ہونے سے پہلے وہ اپنی جگہ پر آ کر پہنچ جاتا ہے پہاٹ ہوتا اس مور جاگہ ہوتا صبح ہوتا ہی مور جاگ جاتا ہے پہاٹ ہوتا مور جاگہ ہوتا ہے تیا جھاڑا ہوتا ہے تیا نے جھو گھت لی اصل تیتھولوز بس لیا بس لیا تو بانگ دیتا ہے بانگ دینے منجھے اورر نے صبح صبح جان دیتے ہیں اسے بانگ دینا بھی کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا ویڑ آپ لے پنک ساورن تو ورن کھالی ٹیہرنی کرتا ہے تو صبح صبح کیا کرتا ہے وہ اپنے جو پنک ہوتے ہیں اسے سوارتا ہے اور چہل خدمی کرتا ہے ٹیہرنی کرنے گست گھال لے ماغوہ گینے یعنی چہل خدمی کرنا آپ لے پنک ساورن تو ورن کھالی ٹیہرنی کرتا ہے سوریو دایا پوروی اردہ تاس تو زھاڑا کھالی اتر تو پاڑیو مورا سلتر تیا جا ٹھکانی لوگ تیالا دانے گھالا تستا تیا ٹھکانی نا سکتا تو نیم کیا ویڑی زاتو پاڑیو یعنی جو پالتو ہوتا ہے تو وہ ایسے وقت میں اگر وہ سوریو دایا یعنی تلو آفتاب کے پہلے سورج نکلنے کے پہلے وہ جھاڑ کے نیچے اترتا ہے گھومتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اور اگر وہ پالتو ہے تو جہاں لوگ دانے دالتے ہیں وہاں جاتا ہے اور بغیر بھولے وہاں پر جاتا ہے نیم کیا ٹھکانی اسی جگہ پر اتر انیک پکشیا پیکشا مور دوسرے پرندوں کے بل مخابل جو مور ہے انسانوں کے بہت خریب آتا ہے سکاڑی کی وہ سندے کڑی انگنا دانے ٹپنے ساٹھی ینارہ مور لہان ملاچہ ہاتھ ان کے وہاں دانے کھاؤ لگتو تے دھیانی سدھا یہ اتنا ہی دھیان لکشات اس نے اب جو پالتو مور ہوتا ہے اگر بچے اسے اگر دانے کھلانے لگے تو بچوں کے ہاتھوں سے وہ دانے کھاتا ہے تو ہمارے اس کے دھیان میں بھی نہیں آتا سمجھ میں بھی نہیں آتا مورالہ راشتے پکشیا چے اسطحان دلیا نے تیار چی جو پاسنا بھاوی جو پاسنا کرنے یہ بھی ایک واقع پرچار ہے منجے پالن پوشن کرنے کارجی گھنے کارجی کرنے مورالہ راشتے پکشیا چے اسطحان دلیا نے تیار چی جو پاسنا بھاوی مورالہ راشتے پکشیا چے پرافت زالیہ نے آبلیا بھارت ورشات پکشا وشی پرم واریس لا گل اشی آشا وارتے یعنی مور کو راشتی پکشی ملا ہے تو اس سے بھارت ورش میں جو پکشی کے بارے میں جو پرم ہے وہ بڑے گا ایسی مجھے امید لگتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ